بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم آج کی ویڈیو ہے اسے پلیز پوری ویڈیو کو غور سے دیکھیں امت مسلمہ کا ایک مرتبہ پھر شرازہ بکھرنے کی تیاری ہو رہی ہے ایران اور آزربائیجان دو مسلم ممالک دونوں سرحت پر اپنی فوج لے آئے اور ترکی آزربائیجان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ایران کے ساتھ کون کون سے ممالک ہیں اس تنازع کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کے پاکستان پر یا امت مسلمہ پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں دوسرا سعودی عرب میں ابھی ایک ان کا نیشنل ڈی منایا گیا آنکھیں شنم سے جھکی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور افغانستان کے حوالے سے بڑی اہم اپ ڈیٹس آج کے پروگرام میں میں ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا شوید شاید بہت سے آپ کو لوگوں کو نہیں پتا ہوگی اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین سب سے پہلے ہماری آنکھیں کھولنے والی ایک بہت بڑی وجہ آزربائی جان اور ایران دونوں اہل تشیر آستے ہیں یاد رکھئے گا دونوں آرمینیا کی جب لڑائی ہوئی تھی آزربائی جان سے تو ایران نے آرمینیا کا ساتھ دیا باوجود یہ کہ ان کا مسلک ایک تھا تو وہ لوگ جو مسلک یا مذہب کی بات کرتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ ملکی مفاجہ جب آ جائے تو آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک آپ کا اچھائے آپ کا مسلک یا مذہب کچھ اور ہے اس ممکنہ جنگ میں اضافہ اگر ہوا تو امت مسلمہ کے مسلمان ممالک ایران آزربائی جان ترکی پاکستان یہ سب کہاں کھڑے ہیں کیا دوبارہ فتنہ گری کی طرف معاملہ جا رہا ہے اور یہ کس نے سازش کی میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں ایران کے اشتیال کی وجہ کیا ہے آزربائی جان میں اسرائیلی فوجی موجود اور جو ممکنہ طور پر ایران کے نیوکلئر پروگرام کو نشانہ بنانے کے لیے تفصیل اس کی یہ ہے کہ افغانستان میں آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جب افغان طالبان کی حکومت بنی تو یہ انہیں تاجکستان کی طرف سے شدید مزاہمت انارکی پھیلانے حالات خراب کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا تاجکستان کو کوشش یہ تھی کہ افغانستان کو کسی طرح دوسرا کیوبا بنا دیں امریکہ کی سوچ تھی کہ وادی پنشیر میں حالات اس طرح خراب کریں گے کہ وہاں پر تاجکستان ازباکستان اور ہزارہ یہ جو کمیونٹیز ہیں ساری یہ مل کر افغان طالبان کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے اور انہیں پھر پڑوسی ممالک آزربائیجان ترکی اور ایران ان کی طرف سے مدد ملے گی ہندوستان کا پیسہ لگے گا اسلیح لگے گا اور یہ عرصہ بہت گیم چلتی رہے گی اور یہ اس میں انارکی پھیلائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں پنشیر ان کی توقعات سے بہت پہلے فتح ہو گیا اور امریکہ کو ابھی تا ہی یقین نہیں آرہا انہیں یہی لگ رہے کہ اس فتح میں پاکستان کا کردار ہے اب وہ جنجلات میں آپ کو پتہ پاکستان کے اوپر پابندیوں کی بات کریں اس لیے اب یہ معاملہ ان کی سوچ سے بالاتا رہے کہ یہ ہوا کیسے اب یہ لوگ باہر گیم کیسے لے گے کہ ترکی آزربائیجان اور ایران کو ہم نے سمجھ لے گے جب اگرمانستان میں گیم نہیں چلی تو گیم کو باہر لے گے اسرائیل کو ساتھ ملایا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس طرح گیم ہو سکتی ہے کہ وہ ایران کی جہوری طاقت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور آرمینیا اور آزربائیجان کے تنازے میں دیکھیں یاد رکھیں یہاں پر ایک بڑی امپورن بات پوری جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کے لیے بڑی امپورن بات ایران کی بڑی آبادی ایک تہائی جو آبادی جو وہ آزربائیجان کے لوگوں پر مشتمل ہے علی خیمنائی صاحب جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں یہ آزربائیجان سے ہیں لیکن جب ایران کے مفادات کی بات آئی وطن کی بات آئی تو انہوں نے آرمینیا کے ساتھ کھڑا اور پسند کیا مسئلہ کی بات نہیں کی اور یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ وطن سے محبت آپ کے ایمان کا جز ہے اب یہ بات آپ کو سمجھ آگی دوسری طرح دیکھیں ترکی اور اسرائیل ایک دوسرے سے خارجہ پالیسی سے لے کر سیکیورٹی تک کے تمام معاملات میں کٹھے ہیں آزربائیجان نے انیس سو بانوے میں اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے اور ترکی اسرائیل کے ساتھ پہلے سے آپ کو پتا ہے تجارتی تعلقات ہیں سفارتی تعلقات ہیں اور ترکی میں ایک بڑی آبادی جو ہے وہ یہودیوں کی موجود ہے ترکی نیٹو کا اہم رکن بھی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل ترکی اور آزربائیجان ان کا مفاد ایک ہو گیا جس طرح ایران اور آرمینیا کا مفاد دے گا حالانکہ ان تمام ممالک کے مسلک اور مذہب مختلف ہیں ترکی نے کھل کر آزربائیجان کی حمایت کی حالانکہ سنی شیعہ ریاستیں اسرائیل کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ آگئی اب دوسرے بلوک میں اسرائیل اور آزربائیجان جو ہیں ان کی حالانکہ کوئی مماثلت نہیں نہ مذہب نہ مسلک اچھا دوسری طرح روس کو اب دیکھیں کہ انہوں نے آرمینیا میں ایک اپنی ملٹری ہوائی بیسمن آئی ہوئی ہے اور شام میں بھی وہ ایسے کرتے ہیں حالانکہ روس اور شام کا نہ مذہب ملتا ہے نہ کلچر ملتا ہے آزربائیجان اور آرمینیا کے تناظر میں ترکی اور اسرائیل اکٹھے رہے اسرائیل کی انٹیلیجنس مساد نے ترکی کی جو انٹیلیجنس ہے ام آئی اس کے ساتھ بڑا مل کر کام کیا گہرے تعلقات سے بڑیوں کی مدد کی آزربائیجان اور آرمینیا کے ہی تناظر میں آزربائیجان کے پاس جتنے ہتھیار تھے وہ سارے اسرائیل کے ہتھیار تھے اسرائیل سے یہ ستر فیصد ہتھیار انہوں نے خریدے پچھلے پانچ سال میں اور انہوں نے دیکھے کہ ٹاپ کوالٹی میں آپ کو ان کے ہتھیاروں کی تفصیلات بتاتا ہوں جو وجہ بنے جنگ جیتنے کا ڈرون سے لے کر جنگی جہاز اور ٹیلی کمیونکیشن میزائل انٹرسپٹ کرنے کا نظام آزربائیجان نے اسی لئے آرمینیا کے پھینکے ہوئے میزائل جنگ میں بڑی آسانی سے تباہ کیے وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی ساری اور یہ اسرائیل کا وہ پورا دیا ہوا سسٹم اس میں بلسٹک میزائل اس کا نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام ہے سکندر براک ایٹ جو آزربائیجان کی ملٹری کا ایک مشہور ائر ڈیفنس سسٹم کا میکنزم ہے جو فضاء سے زمین اور زمین سے فضاء میں ہر قسم کے میزائل کو روک سکتا ہے یہ بھی اسرائیل کا بنا ہوا اس کے علاوہنہ کا حاروپ نامی ایک ڈرون جو کہ روس کے ڈرون سسٹم کے مقابلے کا ہے دیکھیں ذرا اسرائیل کی ٹکنالوجی آپ کو پتا ہے انہوں نے دی ہوئے اور یہ جتنی مرضی آپ گاڑیاں کھڑی کر ان کے درمیان چن کر اس گاڑی کو نشانہ بنانے یعنی دوسرے معنیوں میں اگر بھوسے کا ڈیر ہے تو اس میں سے سوئی کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والا یہ ڈرون جو کہ ریڈار کو اندھا کر سکتا ہے نظر نہیں آتا یہ ان کے پاس موجود ہے اسرائیل نے دیا ہوئے میزائل لانچر اور سب سے بڑھ کر آزربائیجان کی فوج کو بنا پائلٹ اڑنے والے جہاز اسرائیل نے دیئے ہوئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرمینیا کی فتح میں آزربائیجان کی اسلحے کا اسرائیل سے دیئے ہوئے کتنا بڑا آتا اب اسرائیل کی فوج نے یہ مربانی مفت نہیں کی انہوں نے یہ مربانی سے کی کہ آزربائیجان میں وہ داخل ہو جائیں اور وہ داخل ہو گئے اب یہ اطلاع جب ایران کو ملی کہ آزربائیجان میں اسرائیل کی فوج موجود ہے ان کے نیوکلئر پروگرام کو جب چاہیں اڑا دیں گے ایران کو یہ اطلاع ملنے کی دیر تھی انہوں نے اپنی فوجیں جنگی مشکے شمال مغرب میں جمعیں آج کے دن سے شروع کرنی ہیں اور یہ مشکے بلکل آزربائیجان کے بارڈر کے قریب شروع ہوئی ہیں اب آزربائیجان کے صدر کو اس پہ بڑا غصہ ہے انہوں نے بھی کہا ہماری بھی فوج تیار رہے کیونکہ چنگی مشکیں آپ کو پتا ہے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتی اب تعاون نہیں ہے تو پھر دوسری طرح فوج بھی تیار ہے ان مشکوں میں ایران ڈرون، ہیلیکاپٹرز اور اپنے ریڈار سسٹم کو چیک کر رہے اور اپنے ہاتھیاروں کی نمائش کرنا چاہ رہے بتانا چاہ رہے اسرائیل کو گرائے تو یہ ہوگا ان کی جو برگیڈ ہے اس کا نام ہے ہیدری فورس آزربائیجان اور آرمینیا کی اور عراق کی ان تمام علاقوں میں لڑنے والی یہ برگیڈ بہت مہارت رکھتی ہے ایران کی فانر منسٹری نے کہا ہے کہ ہم یہ مشکے کرنے پر مجبور ہوئے کیونکہ دیکھیں آزربائیجان میں جب یہ نقل و حرکت کی ویڈیوز ہمیں ملیں اسرائیلی فوج کی تو ہم نے اپنے دشمن کو بتانا ہے کہ ہم ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کا بھی بیان آیا انہوں نے کہا سیونی ریاست اسرائیلوں کہتے ہیں سیونی ریاست کسی صورت میں اپنی سرحدوں کے قریب برداشت نہیں کریں گے اور انہوں نے مشکوں کا نام بھی رکھا فاتح خیبر خیبر کی وہ لڑائی کے یہ بار بار حوالہ دے رہے ہیں جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوئی فاتح خیبر جس میں حضرت علی کی آپ کو پتا ہے بہادری کا کس ہے آزربائیجان کی پولیس اور کسٹم نے پچھلے ایک عرصے میں ایران کے جو ٹرک آتے تھے تیل سے بھرے ہوئے آرمینیا کی طرف انہیں روک لیتے تھے ان کے اوپر ڈبل ٹیکس کر دیتے تھے پھر ترکی کے صدر نے آزربائیجان پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا جب نظم پڑی تھی تو ایران نے اس پر بڑا سخت ردے مل دیا تھا کہ آپ ہماری آزربائیجان کی کمیونٹی کو ریاست کی الادگی کی طرح مائل نہ کریں پھر ترکی نے آپ اس میں بات چیت کی ان کے وہ معاملہ فوراں ختم ہو گیا امت مسلمہ کو ہر صورت میں اکٹھا ہونا ہے یہ بکھرنا نہیں چاہیے ایران سعودی عرب ترکی آزربائیجان افغانستان پاکستان سب کو اکٹھا ہونا ہے بہت بڑا چیلنج ہے لیکن بہت بڑا سیونی ریاست اسرائیل ہر صورت میں اپنے ہر چال ازمار ہے افغانستان میں ناکام ہوئے اب ان ممالک کو کیسے دیوار کے ساتھ لگایا ہے جن کی ساتھ شکتری کا کار دیکھیں ایک طرف افغانستان میں جہاں شریعہ کی بات ہو رہی ہے اسلامی نظام کی بات ہو رہی ہے اسلام کو لیا جا رہا ہے دوسری طرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی پہچان سعودی عرب میں سے اسلام کو نکالا جائے کس طرح موجودہ شاہی حکومت آپ کو پتا ہے مکمل طور پر یہ محمد بن سلمان وغیرہ ان کے پٹھو ہیں انہوں نے اسلامی نظام میں تبدیلی لے آئے اب دیکھیں سعودی عرب کا جنہوں نے دن کیسے منایا پرج کی طرح جس طرح امریکن پرج منائی جاتی ہیں کلمہ تیبہ لکھا ہوا پرچم خواتین اپنے جسموں پر لپیٹ کر گاڑیوں سے بہر یہ آپ کی آنکھیں نم کرنے کے لیے منظر کافی نہیں دکھ اور افسوس سے دل بھر جاتا ہے مدینہ منورہ میں سینما گھر تورزم کے نام پر یہ یہ جو کیا کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم کے نصاب میں دیکھیں قرآنی آیات کو ختم کر رہے ہیں وہ تمام واقعات جو قیامت دجال اور دیگر مذہب کے بارے میں انہیں ختم کر رہے ہیں ہم جنس پرستی قرآن نے کہا ہے ہدایات اس میں یہ نصاب میں سے نکال رہے ہیں مہابارت رامائن یہ شامل کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف دل مطمئن بھی ہوتا ہے جب افغانستان کی در دیکھتے ہیں بیس سال کی لڑائی کے بعد دیکھیں انہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کی سادگی ان کا نظام دیکھ کے دیکھیں صحابہ کرام کا دور یاد آتا ہے آپ دیکھیں ان کی سادگی کس طرح دیکھیں کفار ملنے آتے تھے خلفائے راشدین کو تو وہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے پیچان نہیں سکتے تھے کہ ان میں سے خلیفہ کو ہون ہے اتنے سادے کپڑے پھٹے کپڑے سارے وہ پجابی میں کہتے ہیں لیروں لیر ہوئے کپڑے پہنے ہوتے تھے سادگی اب یہ سادگی آپ کو افغانستان میں نظر آ رہی ہے یہ مولا برادر کی ٹوٹی ہو جوتیاں وہ سلیپر پہنے ہوئے دو دو سر روپے کے پاکستان سے ملتے ہیں وہ جوتے پہنے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے اقوام متحدہ کے لیڈروں سے باتیں ہو رہی ہیں جرمنی اقوام متحدہ یورپی یونین یہ اسلام ہے لیکن انشاءاللہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ بکھرنے کے لیے جو سادش افغانستان میں نہیں چلی اسے اوپر لیا جا رہا ہے اور آزربائی جان اور ایران دونوں سٹیٹس آگر آپس میں آتی ہیں ترکی کا تعاون ہوتا ہے پاکستان پھیلتا ہے سعودی عرب شامل تو بہت بڑی جو نہ کھچھلی پاک جائے گی اللہ سے دعا کریں جمعہ کا دن ہے جمعہ مبارک کو آپ سب کو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس قسم کے تمام مسائل سے امت مسلمہ کو انشاءاللہ محفوظ رکھیں اپنا خاص کیا لکھیں اگلی ویڈے تکریم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ